بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ہمارا چینل حکیم سندروی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کا وٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوڈفکیشن فور ہی ملتا رہے میرے بھائیو یہ پہلے مجھے اس بارے میں کوئی تجربہ نہیں تھا مجھے ایک بابا جی دو ہزار ایک کو ملے تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا آپ کیرے کے بارے مریضوں کو یہ والا چیز کھلایا کرے تو میں نے اور بھی ان سے باتیں حاصل کی اور نسکے انہوں نے مجھے کیرے کے بارے میں مجھے دیئے تین نسکے انہوں نے دیئے اور تینوں ہی سو فیصد ان کا ریزارٹ میں تو جو آج دوست میرے پاس آئے تھے وہ کوشش یہ کر دیتے ہمارا پیسہ بھی خرچ نہ ہو تو کسی کو اس کی فیص بھی نہ دینی پڑے فیص بھی نہ دینی پڑے اور علاج بھی سستہ ہو جائے تو پھر میں نے ان کو بھی یہی نسکہ بتایا ہے میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کو بھی بتاؤں یہ میرا برسوں سے بیس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ اس نسکے کو کئی مریضوں پہ میں نے آزما لیا ہے سو فیصد ریزارٹ میڑے گا اگر آپ کو کیرے کی مسئلہ ہے چاہے چتنا بھی کیرہ آپ کے گلے میں گرتا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اس پر عمل کریں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے گاجر کا مربع لے لیں میرے بھائیو آپ نے کرنا کیا گاجر کا مربع لے لیں آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بعد ویڈیو میں گاجر کا مربع بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کیونکہ آج کل گاجر بہت سستی ہے سو روپے کی پانچ کلو مل رہی ہے کئی جگہ پر اس سے ایک سو بیس روپے کی پانچ کلو مل رہی ہے ہو سکتا ہے اس سے سستی بھی ہو تو میرے بھائیو گاجر کا مربع بہت ہی سستہ ہے آپ بزار سے بھی خریدیں گے تو آپ کو سستہ مل جائے گا اگر آپ خود بھی تیار کرنا چاہیں تو آپ گھر میں خود بھی تیار کر سکتے ہیں بنا کر رکھ لیں گھر میں پتم نہیں ہوگا زیادہ سارا بنا لیں دس کلو بنا لیں بیس کلو بنا لیں تو میرے بھائیو گاجر کا مربع آپ کو ہر بڑے پنساری کی دکان سے آپ کو مل جائے گا آپ کو اگر کیرے کی مرض ہے تو آپ نے کرنا کیا صبح صبح خالی پیٹ آپ نے ایک گاجر کا ٹکڑا وہ چھوٹے چھوٹے پیسوں کام از کام اس کا وزن جو ہے پانچ تولے چار تولے اتنی گاجر کا مربع کا ٹکڑا ہو وہ آپ نے صبح خالی پیٹ پینا ہے اور ساتھ جو ہے ایک کپ پانی لیں اس کی اندر ایک چمچ سانف کا ڈالیں دو عدد سبد علاچی ڈالیں اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا دارچینی کا ڈال کر اس کو اُبال لیں اس کا آپ نے کعوہ بنانا ہے اوپر سی شے پیئے ایک بات ذہن میں رکھیے گا لال مرچ کو آپ نے چھوڑ دے آپ نے اس کو روزانہ کھانا ہے روزانہ کھانا ہے ایک ہفتہ دو ہفتے ایک مہنہ دو مہنے جو میں نے سب سے پرانا مریض تھا کم از کم اس کو پندرہ یا سولہ سال پرانی کیرے کی مرض دی اس نے پانچ مہینے یہ گاجر کا مربع کھایا اس کو ایسے ہو گیا تھا جیسے اس کو کیرے کی مرض ہے تو میرے بھائیو میں امید رکھتا ہوں اگر کسی دوست کو کیرے کی مرض ہے تو وہ کاجر کا مربع کھایا صبح خالی پیٹ انشاءاللہ اس کی جو ہے کیرے کی مرض دم دبا کر بھاگ جائے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی ٹھوک کر جائے گا اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ہماری دعا خانہ پر آنا چاہتے ہیں تو ہمارا دعا خانہ ہے دوسرا ہمارا دعا خانہ ہے ہمارا موبیل نمبر ہے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ